حکومت تلنگانہ نے 21-22 کا جو بجٹ پیش کیا ہے وہ ریاست کی ترقی کے لیے حوصلہ افظاہ ہے اور سنتوں کے لیے 2500 کروڑ کی ترقیبات کی گنجائش رکھی گئی ہے اور اگر صدفیصد جاری کی جائے تو سنتیں خر سے باہر نکلنے میں ممکنہ حد تک کوشش کر سکتی ہے آئی این این چینل سے بات کرتے ہوئے وی انیل ریڈی سابق صدر فیڈریشن آف تلنگانہ اور آنٹھ پدیش شیمبرز آف کامرس انڈ انڈسٹریز نے یہ بات بتائی ریاست تلنگانہ کا بجٹ 2021-22 آج خانونساز اسمبلی میں ریاستی وزیر فرانسٹری حریش راوڑے پیش کیا یہ بجٹ 230,000 کورڑسٹ پر مبنی ہے اس بجٹ پر اپوزشن نے اپنے کئی خششات کا احسار کیا ہے اور کہا ہے کہ کرونا کے باید 2020 کا جو سال رہا ہے وہ نہائی معاشی طرح پستی کر رہا ہے تو ایسے میں 2030 کورڑ کا 2030 کورڑ کا بجٹ کس طرح پیش کیا ہے اور کس طرح پر اپلیمنٹ ہو سکتا ہے آئیے ہم اس سسلے میں انڈسٹری کے والوں سے بات کر گئے ہیں ہمارے ساتھ جڑے ہیں جاناوی انڈیڈاڈی صاحب جو فیڈریشن آف آندھر پورتش انتی لگنا چیمبر آف کامرس اور انڈسٹری کے سابقہ صدر ہیں انڈیڈاڈی صاحب آئینے چینل میں آپ کا خیر مقدم ہے آج ریاست کا بجٹ پیش ہوا ہے تو یہ بجٹ کو انڈسٹری کے لوگ کس انداز پر کس انداز سے دیکھتے ہیں اب دیکھیں پچھلے سال جب کرونا کے ٹائم پہ جو برجٹ اور آج کا برجٹ میں قریب قریب پچاس لاکھ کروڑ کا زیادہ برجٹ ہو گیا اور انڈسٹری کے طرف سے آپ دیکھیں گے پچھلے سال جو برجٹ میں اور اس سال کے برجٹ میں بہت اچھا بڑھو ہوتی دیئے گے انگریمنٹل اچھا ہے دو آدار پانسو کروڑ کا انکریز آیا آج کی تاریخ میں انڈسٹریز 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 سے دو آزار چھت سو کروڑ کریب انڈسٹریز کو ریکوارمنٹ ہے میرے ہساب سے انڈسٹری انڈسٹریز کے لیے دو آزار پانسو کروڑ ہنڈڈ پاسنٹ اگر سے دیا جائے گا انڈسٹریز کو جانتاک میرے کو معلوم ہے نائنٹین ٹوینٹی اور ٹوینٹی ون کا پارٹ پوروں کو پورا پیمنٹ مل جائے گا یہ ہمارے طرف سے تو بہت اچھے بات ہے اگر یہ دیکھنا چاہیے پچھلے سال بھی خریب خریب پندرہ سو کروڑ کا برجٹ allocation کیے تھے اور اس میں سے جانتاک ہمارے حساب سے پانسو سے چھے سو کروڑ کھری بھی ریلیز ہوا یعنی بہت کم ریلیز ہوا پانڈمیک کی وجہ سے سمجھو اور برجٹ پرونی جنریشن نہیں تھا اس کے لئے اپن زیادہ گورنمنٹ کو پریشر نہیں کر پائے ان کا جو ریکوارمنٹ کے حساب سے پانڈمیک کے حساب سے پیمنٹ نہیں آیا مر اس بار جو جو پچھلے سال میں جو شوٹ فال تھا اور پچھلے سال میں جو نئی پیمنٹ نہیں ہوا اس کو بھی جھوڑ کے ابھی اس بار دو آزار پانسو کروڑ دیا بہت اچھی رقم ہے یہ اور ہمارا امید ہے کہ یہ پورا پیمنٹ اگلے سال جب برجٹ میں دیکھے جائیں گے تو اس کا ٹوٹل استعمال کر لیں گے بلکہ ہمارا امید ہے اور پاور سیکٹر کے لئے جو گیارہ آزار کروڑ کا جو پیمنٹ دیا گیا میرے حساب سے تھوڑا کم ہے وہ کیونکہ یہ گیارہ آزار کروڑ ٹوٹل انفرار سیکٹر میں اگر سے دیکھیں گے تو انفرار سیکٹر کو کتنا ضرورت پڑے گا اس کا کوئی فگرز اپنے پاس نہیں ہے مگر اگرکلچر سیکٹر کا جو سبشڑی ہے وہی خریب خریب چھے سے ساتھ کروڑ رہتا چھے سے ساتھ کروڑ رہتا کیونکہ آپ دیکھیں گے اس سے پہلے جب پور ملتا تھا پانچ سے چھے آزار کروڑ رہتا تھا ابھی چھویس گھنٹے کا پور دیتے جارہے اگرکلچر کو میرے حساب سے وہ بڑھ کے جیادہ ہو جائے گا پر آپ دیکھ لیجئے کیونکہ پچھلے سال اگرکلچر بھی بہت اچھا انکریز ہو اور اس سال بھی بہت بڑا انکریمنٹل آنکہ ہے اگرکلچر پروڈیس میں بھی اور اس کے ساتھ ساتھ میں ابھی اپنے کو کالی شرم پروجیکٹ کا جو ایرگریشن پروجیکٹ سے اس کا پاور بل بھی آنکہ ہے میرے کہل سے اس کو بھی اگر سے آپ جوڑیں گے اور یہ دونوں سبسڈی کو ملانے کے بعد دیکھے گئے تو گیار آزار کوروڈ توڑا کم ہو جائے گا انفرارسکچر کے لیے کچھ کمتی ہو جائے گا یا پھر ڈسکھوں کو دینا کم ہو جائے گا اس میں تھوڑا بڑھوتی ملے تو اچھا رہے گا اور باقی کے ایریا میں جو جو انکریمنٹل انکریز دیا گیا دوسرے ایڈکیشن میں یا دوسرا اگرکلچر پوائنٹ آفیس سمجھو ہیلتھ پوائنٹ آفیس سمجھو ہر ایک آنگل میں دیکھے گئے تو بڑھجٹ تو برابر دیا گیا پیمنٹ آفیس پورا مگر اس کو کس طرح سے پیمنٹ کمپلیٹ کرتے ہیں مطلب ٹوٹل پیمنٹ ایمپلیمنٹیشن ہوتا یا پچھلے سال بھی بہت کم ایمپلیمنٹ ہوا تو اس بار بھی ایسا ہو گیا تو وہ تکلیف ہو جائے گا تو ہمارا رکپسٹ یا انڈسٹری کی طرف سے کی گورنمنٹ کو ٹوٹل پیمنٹ جو برجٹ آج کی تاریخ میں جو دیا گیا یہ ٹوٹل ہنڈڈ پرسنٹ ایمپلیمنٹیشن کرنا چاہیے اور ہنڈڈ پرسنٹ آلوکیشن کر کے ٹوٹل پیمنٹ انسینٹیوز ہونے دو پاور سیکٹر کو سمجھو یا دوسرا اپنا اگرکل چہر ہیلتھ کو پورا پیمنٹ اگر سے دیئے تو بہت بڑھیا رہے گا اس سے اور اور اپنے کو دیکھے گئے تو کرونا کے بعد میں بھی آپ دیکھیں گے کہ انڈسٹری گروہ بھی ہوتے جا رہا آپ دیکھیں گے ڈیسمبر جانواری فیبلوری میں دیکھیں گے تو آپ کا جی ایسٹری کالیکشن بھی بہت اچھا ترہ سے انکریز ہوا اور آئیٹی سیکٹر کا بھی جو انکریز جو ہوتے جا رہا اس کا بھی بہت اچھا ریزلٹس ہیں تو یہ پورا جو ریوینی جنریشن تیلنگانہ گورنمنٹ کے لیے وہ بڑھیا رہے گا اور اچھا یہ ریوینی کے حساب سے برجٹ اللوکیشنز پورا ہنڈڈ پر سنٹ امپلیمنٹ کرتے بلکہ ہمارا اشواہ سے انڈیل اڈی صاحب آپ جس سب بتایا کہ لازٹ میں انڈی سیلی فیفٹین ہنڈڈ کرو روپیس اللوکیٹ کیے تھے اور فائی ہنڈڈ کرو روپیس تو یہ فائی ہنڈڈ کرو روپیس میں یوٹلیس کتا کیا گیا اور کتنا واپس گورنمنٹ ہوئے نہیں میں آپ کو جو اللوکیٹ ہوا وہ ہی بتا رہا ہوں میں آپ کو جو پندرہ سو برجٹ میں اللوکیٹ کیے تھے اپنے کو جو انڈیسٹری انسینٹیوز جو ریلیز ہوا پانسو چھے سو کے آس پاس میں ریلیز ہوا مطلب ریلیز ہو گیا مطلب اس کا آلڈی پیمنٹ انڈیسٹریز کو دیا گیا تو شوٹ فال رہے گا مطلب جیسا پندرہ سو کا اللوکیٹ ہوا کالی پانسو چھے سو ہی ریلیز ہوا تو اس بار جیسا بھی دو ہزار پانسو کا اللوکیٹ ہوا اور اسی طرح سے اگر ساپ کریں گے تو تکلیف ہو جائے گا تو اٹس کا ٹوٹل دو ہزار پانسو کروڑ جو ریلیز کریں گے تو انڈیسٹریز کو فائدہ ہوگا آپ دیکھیں گے انڈیسٹریز کا دو ہزار چودہ پندرہ پندرہ سولہ کا ویٹ کا پینڈنگ ہے ویٹ ریمبرسمنٹ پینڈنگ ہے اور پاور کا ریمبرسمنٹ پینڈنگ ہے مطلب آلماست چھے سال سے جیادہ ہو گیا اور جو دوسرے سبسیڈی سے اپنا ایسی ایسٹی گاؤنے دو یہ پورے اللوکیشن میں شورٹ فالس ہیں تو یہ پورا کمپلیٹ ہونا آپ بولے تو ڈیفنیٹلی آپ اس میں سے دو آزار پانسو کروڑ میں سے امیریٹلی اس کھوٹر میں جون کے اندر میں کم سا کم ایک پانسو اگر سے امیریٹلی ریلیس کریں گے اور سیکنڈ پورت کھوٹر میں توڑا توڑا کر کے کریں گے نا تو ڈیفنیٹلی انڈیسٹریز کو بھی اچھا رہے گا اور یہ پیسہ جو ہے نا ابھی انڈیسٹریز کو آنے کے بعد میں انڈیسٹریز سے پیسہ آپ کو ری انویسٹمنٹ کرتی انڈیسٹری یعنی ایکسپانشن میں جائیں گے اور دوسرا نیا انڈیسٹری لگائیں گے ایکسپانشن میں رہے گا تو اس سے کیا اپنا ترنگانا گورنمنٹ کو اور جوب اورینٹیشن اور زیادہ جوپس ملنے کو امید رہے تھا اور مطلب بڑوتی ملے گی جی ایسٹری کا بڑوتی ملے گی ہر ایک چیز میں انکریمنٹ رہے گا تو میرے حساب سے گورنمنٹ کو پورا پیسہ استعمال کرنا چاہیے ریلیس کرنا چاہیے اور انڈیسٹریز کو پورا پیسہ ملنا چاہیے آنی لڈیسٹریز اب لازٹ ٹرم جو تھا کرونا کی ویسے ٹونٹی ٹونٹی پورا جو ہے کسی طرح ڈیولیمنٹ و ایکٹیوڈیز تو نہیں ہوئے مگر انڈیسٹری کے لئے سب سے بیک لکھ ورکر ہے جو یہاں پڑتے وہ لوگ چھوڑ کے جابز مختلی مخامات پر چلے گئے اپنے نیٹو پلس پہ تو کیا وہ ان کا کمپنزٹ کچھ کرے آپ لوگ اس کے لئے کوئی نئے لیبر آپ کے پاس آئے اور کیا اب جو سال چل رہا اس سال میں آپ لازٹ ٹیم جو لازس ہے اس کو جو ریکاور کرنے کے موقع میں ہیں انڈیسٹری جو لازس پچھلے سال میں ہوا وہ لازس کو اس سال میں کور کرنا اتنا آسان نہیں ہے کیونکہ نومنیل اگر سے دو چار پسنٹ کا لازس ہے تو اس کو کیسا کور کرنا اس کو سنچ سکتے مگر جو حساب سے انڈیسٹری اور ٹریڈ کو جو لازس ہوا وہ ایک چھوٹا سامنڈ نہیں ہے بہت بڑی رقم ہویا تھی ایک طرق سے قریب قریب دو مہنے سے زیادہ لوگ ڈون کی چکر میں بہت سارے ٹریڈ نے چلا انڈیسٹری نے چلے اور اس کے باد میں مائی گرنٹ ورکر چلے گئے اور انڈیسٹری ہندیڈ پسنٹ پروڈکشن میں نہیں آئے وہ ہندیڈ پسنٹ پروڈکشن جانواری سے شروع ہوا اور ہندیڈ پسنٹ پروڈکشن بھی ایسا ہو گیا ہندیڈ پسنٹ مائی گرنٹ لیبر جو چلے گئے وہ لوگ پورے لوگ آئے نہیں جو لیبر اپنے پاس جو لیبر اپنے پاس اس وقت آویلی بل ہے وہ لوگ سے جیادہ کام لے دے مطلب ڈبل شپ کروالے رہے جتنا جیادہ موقع مل سکا وہ لوگ سے جیادہ کام کروالے رہے اس سے کیا لیبر کو پیمنٹ تو مل جا رہا ان کو جیادہ کام کرنے سے پروڈکشن میں توڑا بہت تکلیف ہوتے رہے تھا کیونکہ ایک آدمی سے 8 گھنٹے کرنے کے بعد پھر 16 گھنٹے کرنے کے جب کریں گے نا تو پروڈکشن میں توڑا تکلیف ہوتے رہے تھے اور کالٹی میں بھی توڑا تکلیف ہوتے رہے تھا اور مجبوری ایسا ہے کی جو سب کو اتنا جلدی ہے کی پچھلے چن مہینے میں جو لاؤس ہوا اس کو کور کرنے کا چکر میں یا کم سے کم اس بار پورا پروڈکشن لینے کے چکر میں جو آرڈر ساتے جا رہے ایکزوٹ کرنے کے چکر میں پریشر جو ہے نا جو بھی ورک فورس ہے ان کے اوپر گرتے جا رہا اور دیکھیں گے جو لیبر مائگرنٹ لیبر جو راجستان اوریسا یو پی اور بیہار کے لئے جو لوگ گئے آپ دیکھیں گے اس بار اسی میں جیسا سب دوسرے سیٹس کے لوگوں سے بھی بات کر رہا تھا اسی ہمارے ایسوشن کے طرف سے اور دوسرا آنگل سے بھی ہم لوگ انپوٹ لیتے جا رہے کی جہا ترک لیبر جو آنے کا ہے یو پی سے بیہار سے راجستان سے اوریسا بنگل سے آتے رہتے ہیں اپنے پاس تو یہ لوگ واپس کیوں نہیں آ رہے ان کا وجہ کیا ہے تو ایسا مانو پڑا کہ ریسنٹ میں جیسا یہ جتنے بھی لوگ اپنے اپنے گھر چلے گے سال کوئی ایک بار یہ لوگ تو اپنے اپنے گاؤں جاتے رہے تھے اپریل سے لے کے ناؤمبر ڈیسمبر یعنی دسرا دیوالی کے چکر میں چھے اٹھ مینے کے چکر میں کوئی لوگ اپریل میں جاتے کوئی لوگ میہ میں جاتے کوئی لوگ جون جولائے میں جاتے کوئی دسرا کے ٹیپ پہ جاتے چھے اٹھ مینے کے اندر میں اپنا اپنا بیچ ویس میں سب لوگ چلے آتے رہے تھے کرونے کی وجہ سے کیا ہوگیا پورے لوگ اکٹا چلے گئے ایک ہی وقت پہ چلے گئے جب ایک ہی وقت پہ جانے کے بعد یہ تکلیف ہوا اپنے اپنے گھروں کو اپنے اپنے باپ کے پاس بیوی بچوں کے پاس جانے کے بعد میں امیریٹلی کرونا کی وجہ سے اپنے وہاں جانے کا اتنا ضرورت نہیں ہے اور یہاں پہ جو بھی کام ملے گا اپنے سب مل کے کام کر لیں گے اور جو بھی ملا اپنے مل کے کھائیں گے لیکن کہ اس ٹائم پہ پینڈیمک کا ایسا آواز آ رہی تھی مطلب ایسی میسیج آ رہا تھا کہ جتنا زیادہ ہو سکے اتنا زیادہ اپنے اپنے سنبھال کے چلنا چاہیے سنبھل سیف میں رہنے کی سب سے بات ہو رہی تھی تو کوئی بھی اپنے اپنے فیملی کو چھوڑنے کے لئے ریڈی نہیں تھے اور وہاں پہ اپنے اپنے گاؤں میں جو بھی کام ملے ہو کام کرتے گے اور سب سے اچھی بڑی بات کیا ہے ایچ اینڈ ایوری سٹیٹ میں اس سال یعنی بیس ایک بیس دوہزار بیس بیس اور دوہزار بیس اکیس کے دلیان میں اگریکلچر پروڈیس آپ دیکھیں گے کون سے بھی راست میں بہت بڑیا ہوا مطلب ہر ایک جگہ بھی اگریکلچر کا کام بہت اچھا ہوا اور سب لوگ بھی اگریکلچر فیلڈ میں کام کرنے شروع ہو گے جو انڈسٹری میں کام کرنے لیبر آرڈنری لیبر سمجھو جو ٹیکنیکل لیبر سمجھو جو سکل لیبر سمجھو جس کا بھی لے لو سب لوگ بھی اگریکلچر لیبر بن گے اور وہاں پہ اپنا اپنا کام کرتے چلے گے چاہے سو دیر سو روپے کم ملا ہوگا اور اپنا بیوی بچے ماں باپ کے ساتھ رہ گے اور اپنے گھر میں ہے کش ہے تو اس کی حساب سے رہ گے اور پورے لیبر جانتاک ہمارا خبر ہے کہ ابھی ہولی کے بعد ہولی نورت انڈیا میں ہے اور اس سائیڈ میں تھوڑا بڑھاتے ہو اور مانتے ہیں تو میری کہہ سے ہولی کے بعد اپریل کے پندرہ بیس دن کے بعد میں صبح لیبر واپس آنے کے لئے تیار ہے بلکہ جو خبر ملتے جا رہا امید کریں گے کہ اگلے سال یعنی ٹوینٹی ون ٹوینٹی ٹو کے اس میں انڈسٹری اور تیز ہو کے کام کریں گے بلکہ ہمیں سوچ رہے ہیں یہ تو آپ بالکل صحیح تو بہت اگنزہ ہے لیکن کیا اس کی یقینی طور پر آپ کہہ سہتے ہیں کہ جو میگرنٹ لیبر گیا تھا ہو گئے تھی اس کی وجہ سے اس میں امپوریمنٹ لائیں گے ایسا ایسا آپ دیکھئے اس میں دو طرقے کے سوچنا بڑھتا اورڈنری لیبر جو ہے یہاں پہ جو بھی پیسہ مل رہا پرس کرو یہاں پہ جیسا آپ دیکھیں گے تین سو سے ساڑھے تین سو چار سو ڈپینڈ انڈسٹری کے اوپر دیکھیں گے تو پانسو بھی مل جاتا اورڈنری لیبر کے لیے پڑھ دیکھیں گے چودہ پاندرہ آزار روپے مہینے کا آرام سے ملیا تھا ابھی اپنے اپنے گاؤں میں اگر سو لوگ رہیں گے تین ساڑھے تین سو بھی مل گیا ان کو ان کے لیے بارہ آزار گیارہ بارہ آزار بھی مل گیا ہے نا ان کے لیے بہت بڑا رخم سمجھتے ہو اس ٹائم تا کی جو پینڈیمک کا وے ہوتا دھر ساتھ پیدا ہوا تھا سب لوگ کے دل میں اور سب لوگ کو اپنے اپنے گھروں میں رہنے کا بی بی بچوں کے ساتھ رہنے کا جو منتہ اپنے ساتھ رہنے کا اس کی حساب سے گزارہ کر لیے مر یہ گزارہ جو ہے نا تیرہ پندرہ آزار میں گزارہ کمپلٹ نہیں ہوتا کیونکہ اگریکل چہر کا کیا پورے بارہ مہینے نہیں رہے تھا شورٹ فال رہے تھا مطلب جیسا بھی آپ دیکھیں گے جینوری سے مارس سکھ اچھا کراپ کے حساب سے کام ملے گا ابھی اپریل میں میں کام نہیں رہے گا پھر بعد میں جن جلے آگسٹ میں تھوڑا بہت کام ملے گا یعنی آیوریج لے دیکھیں گے تو آپ کو ساتھ آٹھ آزار سے مہینہ پڑے گا آپ کو تو وہ برابر نہیں رہے گا اور پورا گھر میں کام کرنے کے لئے دیکھیں گے وہ پورا سفشن نہیں ہوتا میں آرڈنری لیبر کی بات کروں اور جب وہ لوگ یہاں پہ آئیں گے تو ان کو چاہے کونسا بھی تارک میں لے لو کونسا بھی مہینے میں لے لو چھوڑا آزار پندرہ آزار کا تو پکا ملے گا تو اس میں اگر سے دو تین آزار بھی کرچ بھی ہو گیا ان کا کانے پینے کا مطلب جو لوگ گروپ کے ساتھ رہتے تو ان کو دس گہر آزار روپے تو اسی سیویگ ہویا تھا تو ڈیفرینٹلی لوگ ہمارے بچار سے وہ لوگ کی در آنے کے لئے راضی رہے تھے اور دوسرا جو ٹیکنیکل پیپل رہے تھے ٹیکنیکل لوگ کو کیا وہاں پہ بھی ان کو وہی ساڑھ تین سو چار سو ملنا ہے اور یہاں پہ ٹیکنیکل پیپل ہزار پندرہ سو تک رہتا اور یہ ان کے حساب سے دیکھیں گے پچیس زہر سے تیس زہر کا جو ستنگار رہتا وہ لوگ وہاں پہ دس گہرہ بارہ زہر میں گزرائے ایک آدھ دن مہنا ایک آدھ مہنا کر سکتے یہ پرمنٹ کے حساب سے نہیں رہتا اور دوسری پڑی بات کیا ہے ٹیکنیکل آدمی ٹیکنیکل ہی بولتے ہیں اس کو اس کو دوبارہ وہ لیول کو لے کے آنے کے لئے بہت سارا کام کرنا پڑتا انڈسٹری کو کیونکہ سیکنڈ لیول میں احسو آدمی کو پھر سینئر لیول میں لے کے آنے کے لئے دو چار مہنا ان کو مشین کے اوپر ہاتھ ساپ کرنا پڑتا قولٹی کے اوپر دیان دینا پڑتا بہت سارے چیز رہے تھے یہ پورا چیز ہونے کے بعد پھر انہوں پھلی ایکیپٹی کالیفیڈ آدمی بن جاتا جب تک اس کو کیا وہ رکم کا پیسہ نہیں ملتا جو پچیس تھی زار کی بات کر رہے فیلال کم مل جائے گا تو ڈیفنیٹلی پرانا ٹیکنیکل لیبر سیمی ٹیکنیکل ٹیکنیکل والے بھی واپس آتے والکے ہمارا امید ہے یہ ہمارا گٹ فیلنگ ہے میرا بولنے کا انیرانی صاحب اب اس وقت ایک یہ چرہا ہے کہ پینڈیمی کے سیکنڈ ویو کا جو ہے بلکل وہ چل رہا ہے چاروں طرف پورے کئی اسٹرٹ سے انفرمشنگی کرونا پھر آگا لاکڈون وغیرہ کمپیٹ کرفیگ ایسے حالات تو کیا ایسے میں جو باہر کا لیبر ہے پھر ان حالات میں کیا آپ ایکسپرٹ کرتے ہو آئے گا یہ ایک پچھلے ایک ہفتہ دس دن سے ہم لوگوں کا انڈسٹری کے دل میں بھی انڈسٹری کے سرکل میں بھی بات چھلتی جاری کہ جو سیکنڈ فیس پرنڈیمک کا جو سٹارٹ ہو رہا اس سے لیبر جو آنے کا ہے ہم جو امید کر رہے تھے کہ اپریل مانے والے یہ لوگ واپس آئیں گے نہیں آئیں گے اور ان کا کئیسا رہے گا اور آپ دیکھے جائیں گے تو ابھی جتنے بھی سٹیٹس ہیں سب سے زیادہ مہاراسترہ کیرلا تمیلناڈو یہ سٹیٹس کا زیادہ کرونا کیسز اپنے کو نکلتے جارہا اور میں جو آپ کو جو سٹارٹنگ میں بولا جو مائنگرنٹ لیبر جو تلنگانے کو آنے والا زیادہ ترق سے مہاراسترہ سے کیرلا سے اور تمیلناڈو سے نہیں ہے جہا ترق راجستان یوپی اور بیہار اوریسا ویسٹ بنگال سے ہے اور یہ جو سٹیٹس سے ابھی تک ایسی کوئی خبر میجر خبر آیا نہیں وہ سکتا اپنے کو پوری انفرمیشن نہیں ہو رہی ہوگی مگر اتنا میجر انفرمیشن تو نہیں ہے مگر آپ دیکھیں گے کونسے بھی راست میں کونسا بھی سٹیٹ میں ہونے دو even including تلنگانہ میں بھی دیکھیں گے آپ جو پائیس مارچ دوہزار بیس سے پہلے لوگڈون جو سٹارٹ ہونے کا ایک دن کیلئے جو گورنمنٹ آف انڈیا نے لیا اس سے پہلے جو حساب سے جو روڈ پہ لوگ چلنے کا آئے جو میٹرو میں جو گھومنے کا آئے بس میں گھومنے کا آئے اپنے گھڑیوں میں گھومنے کے حساب سے ہوتل میں رہنے کا کھانے پھینے کے حساب سے دیکھو ہر ایک جگہ پوری طرح سے سیم وہی پوشن ہے جو پانڈیمک سے پہلے دوہزار بیس مارچ بائیس سے پہلے تھا وہ اس طرح سے آج کے تاریخ میں بھی ہے ایوین تیلنگانہ کی بات نہیں کر رہا ایوین مہاراستہ میں بھی وہی آلے یعنی بہت سارے لوگ کے دل میں ڈھر جو ہے نا نکل گیا میں یہ نہیں بولتا ڈھر نکل گیا تو آپ اپنے حساب سے کام کرو گل کے یہ کیا ہے شوشل سیکیریٹی کے حساب سے سب لوگ اپنا اپنا انڈیویشل انڈیویشل اپنا لائف کو کئیسا سیف کرنا اپن کئیسا اگلے لوگ کو سیف کر سکتے سب لوگ سیفٹی نارمز فالو کر کے اگر سر رہیں گے شاید جو حساب سے جو پینڈیمک جو مطلب وار فوٹنگ میں انکریز ہونے کا ہے نا وہ پرسنٹیج کم ہوتا وہ ہمارا تنکنگ ہے ان کی جیسا ہم ماسک پینڈنگ کی بات کرتے ہیں ڈسٹنس پینڈنگ کرنے کے بات کرتے ہیں یہ پورا پن میری کیل سے یہ اور ایک ایک سال تک اس کو وہ کرنا چاہیے ہمارے انڈیسٹریز کی بات کریں گے آپ آج ہی تاریخ میں بھی سینیڈیشن کرتے ہیں ہم لوگ آج ہی تاریخ میں بھی سینیڈیشن یوز کرتے ہیں ماسک لگاتے ایوین اب کبھی بینک کے سیڈ جائیے بینہ ماسک اندر آنے نہیں دیتے مطلب جہا جہا ہو سکا وہاں پہ ماسک کی بات کر رہے توڑا اوپن ایریا میں جیسا ہمارکٹ میں ادھر ادھر میں بینہ ماسکا گھوم رہے اس کو توڑا گورنمنٹ کی طرف سے اور آپ میڈیا کی طرف سے اس کو توڑا اگر سے کریں گے ڈیفنیٹلی جو حساب سے اگر سے بڑھنے کی جو بات ہو رہی ہے کہ جو ڈرسہ ہے سب کو توڑا توڑا لیول توڑا کم مننگ کا امید ہے میرا میرا بیچھار یہ تو ہوگا اور آل جو آج جو بجٹ پیشیاں گیا ہے انڈیسٹریز کے اس کا کیا امپیکٹ ہوگا اب جیسا لاکڈون کا سیکنڈ آپ کے پینڈیمی کا ویوو چل رہا ہے ان حالات میں جبکہ گورنمنٹ کے لاسٹیئر کا جو بجٹ تھا اس کا ایوٹلائیز تھا ریویو تھا اس کے حالے پھر 2,30,000 اتنا انکریس کر دینے سے بجٹ کو کیا یہ گورنمنٹ اس کو فلفل اپنے کمیٹمنٹ کر سکے گی میرے حساب سے گورنمنٹ جو بجٹ کا جب سوچتے تو ان کا پلاننگ کچھ نہ کچھ رہتا ان کو کیا پلاننگ رہتا آج کی تاریخ میں دو لاک تیس کروڑ کا جو بجٹ ہے ریویو جنریشن کتنا ہے شوٹ فال کتنا ہے اور وہ شوٹ فال کو کیسا کمٹیٹ کرنا پوری ہنڈر پسند بجٹ سب کو اللہ کیشن کیے 64,000 پس کا جو ڈیفرنس 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 تو اس کو کیسا کور کرنا ایک تو ہی کیا لونس ریس کرنا گورنمنٹ کرنے کا اور لونس بھی ایسی ہی نہیں مل جاتا کی پچھنے لونس اس کا انٹرس بھی کرنے کے لئے بھی تکلیف ہو دے رہیتا اور اوپر سے کتنا لون ملتا اس کا بھی دیان دیتے تو یہ پورا جو رہتا نا انڈس ٹی بھی اگر سے بینک سے لون لینا ہے ایک پروجیک ریپورٹ دینا ہے تو ایک کلکیشن سسٹم رہتا اس کا وہ سسٹم کیا ہے کی پروجیکشن بولتے آپ لوگ کی اتنا اتنا شورٹ فال ہے شورٹ فال کو ہم اس طرح سے کور کریں گے تو اس طرح سے ہم لوگ اس کو پورا کامپلیٹ کریں گے یہ ترح سے انٹرس پیمنٹ آم آدمی کی سب سے میں سوست ہوں گورنمنٹ پچھلے چار پانچ سال سے جو پروپٹی ٹیگس انگریز نے کیا یہ ہوت ٹاپک رہے گا اگلے دو تین مہینے کے بعد کیونکہ ابھی دو ازار اکیس اپریل مہ کے بعد میں کم سے کم ایک سال تک کچھ الیکشن نہیں ہے اور اپنا جنرل جو ہے دو ازار تیس میں یعنی آپ کو دو سال کا جگہ ہے تو ایک سال اگر سے انگریز بھی کیے تو پچھلے پھر نیکس ایئر میں لوگ بولی آئیں گے پروپٹی اٹیک انگریز کرے سو اور پچھلے چار پانچ سال سال الیکس پاور بل بھی پاور یونٹ پرائز بھی نہیں بڑا اور وہ بھی تھوڑا بہت انگریز کرنے کامی دے اور جو اساب سے ہر ایک چیز انفلیشن رہتا 5 10% دیپنڈن اپن دی کاموڈی کی اساب سال تو الیکس تی پاور ٹاریف میں بھی انفلیشن ہوتا اگر سا انگریز بھی کرے گا میرے سکیل انڈسٹری انڈسٹری ان کے لئے تو تکلیف ہوتا کہ آج کی تاریخ میں جو ریٹ وہ جیاد آئے انکو پیچھلے دوسرے سیٹس میں انسینٹیوز زیادہ آئے اور ریٹ زیادہ رہنے کے بات بھی اوور آل دیکھے گئے تو ترکہ کم آ آم آج انسینٹیو ویس تکلیف ہوگا مگر ان جنرل میں 5 to 10 پرسنٹ انگریز کرنے میں جان تک جیادہ تکلیف نہیں ہوگا اور میرا پرسنل فیلنگ ہے ایک انڈسٹری کی طرف سنے بول رہا میرا پرسنل فیلنگ ہے مگر ایووری 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 دیکھ لیجیے مارکٹ میں جائیے کچھ آئیٹم کرنے جائیں گے کچھ نا کچھ تو انکریز ہوتے رہے تو اس میں بھی اگر سن انکریز ہوتے تو 5 10 پسنٹ انکریز میں امریک سے کچھ جیادہ ایف 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 پر میرے حساب سے باقی دوسرے کچھ آئیٹم سے جیس سٹرم ڈوٹی ہے پورے تو ڈیپنڈ والاک سے سوچنا پڑتا کیونکہ گورنمنٹ روینیو اور پیٹرول اور ڈیزل کے اوپر پر پر سم سیتر آمن گورنمنٹ آف انڈیا کے فائنان منسٹر گولے کی وہ کو جیس ٹی میں لائن لکھ آنے والے تو سٹیٹ گورنمنٹ کے پاس آلیڈ اچھی پر سنٹ بارج نے اور آج کی تاریخ میں جیس ٹی میں مطلب ویٹ کے اس میں بہت اچھا ریونیو آرہا پیٹرول ڈیزل اور لکھر پر بہت اچھا ریونیو بھی آرہا میرے خیل سے اس کا اور زیادہ انکریز بھی اگر سو گیا کیونکہ آپ دیکھیں گے بھی کچھ نیمبر آف آوٹلیٹ بھی انکریز کر دیئے تو ایک پورا انکریز ہونے کا امید ہے تو اپنا پریزنٹیشن کیا رہے گا یہ ریونیو جو شورٹ فال ہے ہم اس طرح سے لے آئیں گے یہ اس سے بتا کے اپنا جو لون لینے کے حساب سے کئی لاک لے کے آنے کے حساب سے ایسا کور کرنے کا پروسس رہت آئی آئین چنل سے بات کنیلے شکریہ شکریہ ریاست ترنگانہ کا بجٹ دو ہزار اکیس بائیویس کو آج ریاست وزیر فنانس ٹی ہریش راؤ نے خانون ساز اسمبلی پیش کیا جبکہ وہی بجٹ کو خانون ساز کونسل میں وزیر مخرنہ پرشا دردی پیش کیا آج ریاست کا بجٹ پیش کیا گیا وہ ہے دو لاک تیس ہزار آٹ سو بیس تین سو تریہیسی کروڑ روپے جبکہ مسارف کا اندازہ ونتیس ہزار بیالیس کروڑ کا کیا گیا ہے جبکہ تقمی فازل چھے ہزار سات سو تریہیس کروڑ روپے فازل رکھے گئے ہیں اور مالیت ہزار جملہ جو ہوگا وہ پینت آلیس ہزار کروڑ کا ناظرین دو لاکھ تین ہزار کروڑ کا بجٹ اور ریاست تلنگانہ میں وزیراعلا کے چندر شکروں نے شروع سے دعویٰ کر کیا ہے کہ ریاست میں اخلیتوں کے آبادی بارہ فیصد ہے اس بارہ فیصد آبادی کے لیے حکومت نے کیا مختص کیا ہے کیا بجٹ کتنا اندازہ کیجئے ایک ہزار چھسسو ونتیس کوروڑ مختص کیا گئے ہیں اخلیتوں کے آبادی فیصد کی آبادی اور ایک ہزار چھسسو کوروڑ روپے یعنی ایک فیصد کا بجٹ مختص نہیں کیا گیا جبکہ آٹھ سو کوروڑ روپے گویسا سال خرچہ کرنے کا حکومت دعویٰ کر سوچئے ایک ہزار چھسسو کوروڑ اس میں سے پانس سو بیس کوروڑ پہ اخلیتی رہائیتی اسکولوں کی عمارتوں کی تعمیر کے لئے مختص کی گئے